اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کو امیدے کیا آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹک ٹاک کے خیریت سے ہوں گے ہمارے یہاں کی بہار ہے دیکھئے بہار ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے اور موسم بلکل ایسا ہو رہا ہے سیم پاکستان جیسا مزہ آ رہا ہے جب اپنا جیسا موسم ہونا تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں تک کہ موسم میں تبدیلی آ جائے اور موسم ایسا ہو جائے جیسا اپنے وطن جیسا اپنا مل جیسا تو وہ جو تبدیلی ہے نا انسان کو انجوائیبل بن جاتی ہے وہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا یہاں تک کہتے ہیں کہ اسمان پہ جو پرندہ جا رہا ہوتا ہے نا اگر وہ بھی اپنے شہر کا ہوتا ہے نا تو اسے بھی دیکھ کے بڑا تسلیہ ہوتی ہے تو یہ تو اپنے موسم ہے یہ تو موسم ہے تو اللہ تعالی جو بھی پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں اللہ تعالی سب کو خوش و آباد رکھے بھائی اور تھنڈی ہوای آتی رہے اور اچھی ہوای آتی رہے کہ سب خیریت سے ہیں سکون سے ہیں اور ہم نے بچ میں جاری تھی گھر پر تو پھر بچوں نے کہا ماما بار چلتے ہیں میں کافی آگے تک چلی گئی تھی لیکن پھر واپس آئی واپس آکے پھر میں نے کہا چلو میں پارک میں لے چلتی ہوں بچارے بچوں کو نکلنا کہا ہوتا ہے بھارشیں کنٹینیو اتنی ہوئی ہیں اتنی ہوئی ہیں کہ بس بس ایک کوئے نہیں خود گئے بارش سے بھاگی بارش نے تو اپنا پورا کام انجام دیا ہے گرچ چمک کے ساتھ بارش اور بادل خوب گرجے بلکل پاکستان جیسا لگ رہا تھا مہور اور اچھا بھی لگ رہا تھا سج بتاؤنا اچھا یوں لگ رہا تھا کہ بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم میں میں پاکستان میں آگئی جب بارش جب بادل گرشتے تھے اور بجری چمکتی تھی نا تو رات کو میری امی پریشان ہو جائے کرتی دی اس لیے پریشان ہو جائے کرتی دی کہ ہم لوگ ہیں پنجاب کے تو وہاں پر ہے نا فصلے کھڑی ہوتی ہیں اب جب فصلے کھڑی ہوتی ہیں نا تو اس ٹائم جو بارش زیادہ ہو جاتی ہیں تو فصلے تباہ ہو جاتی ہیں تو زیادہ تر جو پنجاب کی انکم ہے وہ فصلوں پر ہے کھیت کھلیان پر ہے تو تو امی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ کرے ہماری تو کوئی ایسی فصل نہیں تھی لیکن امی ویسے ہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ کرے بارش جو ہے خیر کے ساتھ ہو اور فائدہ دیکھ کے جائے نقصان نہیں کرے یہ بارش اور فصلے نقصان نہ ہوں اس طرح کی باتیں سنا کرتے تھے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم بھی دعائیں مانگتے تھے اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کن فصلوں کی بات ہو رہی ہے نورت کی یا ویسٹ کی لیکن جو بھی تھا دعائیں مانگی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی تھی کہ جن کے وچاروں کے گھر خراب ہیں ان کے پر رحم کر دے الحمدللہ میری ماں نے بہت ہی ہمیں ایسا ہماری پروریش کی کہ ہمیں پتہ تک نہ چلا کہ بچپن سے لے کے بڑے ہو گئے ہم خیر سے تو ہماری ماں نے ہمیں پتہ نہیں چلن دیا والد کے انتقال کے بعد کے زندگی ہوتی کیا ہے انہوں نے ہر دھوپ سے بچایا ہمیں اور ہر تکلیف سے بچایا یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ کسی کو دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہوتی ہے تو پھر بس ایسے ہی ہے اور یہ ویدر دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے دھوپ بھی ہے چھاؤں بھی ہے اور ہلکی ہلکی ہاں پر بارش ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ جب بارش ہو تو دعا مانگنا چاہیے تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ پاک سب کو صحت اندرستی دے اور ٹھیک کر دے صحیح ہو جائے سارے بس ایسے ہی ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے سب کو اور اپنے آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور موسم دیکھیں شاندار موسم اور میں جب چینل بناتی تھی نا تو اس درخ کے پاس آ جاتی تھی یہ دیکھتا خطرناک ہو گیا دیکھیں اور بڑا اچھا لگتا تھا اس پر سکیورل گھومری ہوتی تھی اور اس ٹائم کوئی سکیورل وغیر نہیں اس میں کسی کا وہ لگاو ہے اس میں کوئی فروٹ لگاو ہے پتہ نہیں کون سا چھوٹ چھوٹی انار کی طرح فروٹ لگے میں پتہ نہیں کس چیز کا فروٹ ہے تو دیکھتی ہو میں چھوٹے چھوٹے نا تین تین جیسے جھوڑے میں فروٹ ہے نا اس کے پتہ نہیں کس چیز کا فروٹ ہے یار پاکستان میں تو املی کا ہوا کرتا تھا نا اللہ کتنی اچھی اچھی یادیں ہیں یار ہماری وہاں پر املی کا درخت ہوا کرتا تھا ہمارے فرینڈ کے گھر نا میری فرینڈ کے گھر تو اکثر ہم گرمی میں جائے کرتے تھے تو اس کے نیچے ہم میرا پلنگ ڈال کے منجی ڈال کے لیڑ جائے کرتے تھے بیڑ جائے کرتے تھے دل چاہتا ہے کہ وہ دن پھر سے آ جائے نا ماں باپ بھی آ جائے سب کچھ ایسے کہ ایسا ہو جائے تو انسان جو ہے نا ساری زندگی کے لیے ترس جاتا ہے ان لامات کو اللہ پاک جن کے ماں باپ زندگی زندہ ہیں تو اللہ پاک ان کو زندگی سہت اندر اسی جاتا فرمائے میں اس لیے کری ہوں کہ یہ اولاد کے لیے جو نا ٹائم بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا ماں باپ کے ساتھ کا پھر انسان ترستا ہے ایسے لمحات کو ایسے وقت کو ترستا ہے جس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے ٹائم گزارا ہوا ہوتا ہے تو میرا بڑا دل اداس ہو گیا یہ اپنی والدہ کو یاد کر کے والد کو یاد کر کے کیا کرے ہیں والدہ ہیں ہیں ہی ایسے پیاری چیز ہیں ہی ایسے پیارے پھول دنیا میں کہ ان کو نہ بھولایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے ہر قدم پہ اگلی پکڑنے والی ماں کو نہیں بھولا جا سکتا ہر قدم پہ دعا دینے والی ماں کو نہیں بھولایا جا سکتا مجھے تو دن میں کئی بار اپنی والدہ یاد آتی اور میں روح پڑھتی ان کو یاد کر کے کبھی نماز میں بھی یاد آتی ہیں تو میں بھی یہ کہتی ہوں اللہ پاک میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں اس کا سارا سواب میری ماں کو دیتے ہیں اور بڑے خوش نصیب آباب ہوتے ہیں جن کے بچے ان کو پڑھنے کے بعد بخشتے ہیں ان کی روح کو بخشتے ہیں کیونکہ اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے ان کی دعا بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو جتنا ہو سکے اپنے والدین کو بخشا کیجئے بڑا ہی آسرہ ہوتا ہے ان کو اپنے بچوں سے اور کہتے ہیں جو ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے ماں باپ کو بغشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ فرماتے ماں باپ کا جو سلسلہ ہوتا ہے انسان کا جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ کے اللہ والدین اور اولاد تینوں کے درمیان جڑا ہوا ہوتا ہے اگر آپ والدین کے لئے ہیں دعا کریں گے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ کرے گا ان کو آپ کا گفت بھیجے گا آپ کا ثواب کا آپ جو بھیج رہے ہو نا ثواب والدین کو اس کا ثواب کا گفت ان کو دے گا اس کے بدلے وہ آپ کو دعا دیں گے وہ بے شک فوت ہو چکے ہیں لیکن آپ کے لئے پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں آپ کو کوئی مشکلوں سے بچا رہا ہے نا تو وہ اللہ ہے لیکن والدین بھی جو ہوتا ہے نا اگر آپ بخشتے ہیں والدین کو تو والدین بھی آپ کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں آپ کی ترقی کا دنیا میں تو جتنا ہو سکے نا اپنے والدین کا بہت خیال رکھا کریں بہت پیار کیا کریں ان سے میری والدہ جو تھی نا وہ ہر وقت مجھ سے فون پہ بات کیا کرتی تھی مجھے بڑا ہی اچھا لگتا تھا میں ان کے ساتھ یقین کریں کہیں بھی بیٹھی ہوتی تھی کہاں گئیں کیا ٹائم ہو گیا نہیں پہنچی ابھی تک گھر پر ہر ٹائم نصیرت کرتی رہی تھی میں سب سے زیادہ جو اپنے والدین سے جو میں قریب تھی نا میں تھی میں نے بڑے اپنے والدہ سے دعائیں لیے نا میری والدہ کی ایک بڑی خواہش تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی کبھی میں آپ کو کبھی بتاؤں گی جب میری خواہش پوری ہو جائیں گی نا انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گی میری والدہ کی کیا خواہش تھی تو میری والدہ جو تھی نا وہ بہت ہی صبر کا پیکر تھی بڑا سبر کیا میری والدہ نے والد کے انتقال کے بعد اور اپنے آپ کو بھی دھوپ چھاؤں سے بچایا اور مجھے بھی دھوپ اور ہم سب بین بھائیوں کو بھی دھوپ چھاؤں سے بچایا بچمن گزر گیا پتہ ہی نہ چلا کہ یہ بچمن گیا کہاں اور بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ میری ماں تو جو میں ایسے بات نہیں تھی کہ میری والدہ میری والدہ عید کو سوٹی نہیں بنا رہی جب بڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کیونکہ ہمارے تو دو دو تین دن سوٹ بن رہے عید کو لیکن والدہ نہیں بنا رہی کیوں نہیں بنا رہی بھائی ایسا نہیں تھا کہ گنجائش نہیں تھی گنجائش اللہ حمدلی اللہ بہت اچھی تھی لیکن خود با خود ہی میری والدہ نہیں بناتی تھی ان کو دل نہیں چاہتا تھا پھر میں جو بڑا آس ہوایا میں نائنٹ میں ایٹھ ایٹھ تو نائنٹ میں تھی میں نے اپنی ماں کو کہاں کہ میں نے اپنی ماں سے پیسے لی اور ایٹ کے دن بہت فرس ٹائم کی بات ہے میں جا کے اپنی امی کے لیے بہت ہی اچھا سوٹ لے گئی اس مہنگے دور میں بھی اور سستے دور میں بھی دو ہزار کا سوٹ تھا وہ اور وہ سوٹ لاکے میں نے بہت مہنگے والے درزی سے سلوایا اور اپنی ماں کو گفٹ دیا اید والے دن میری ماں نے وہ سوٹ بہت اچھے پیار سے پہنا تو میری امی نے وہ پہنا تو میں جیسے میری ماں کی زندگی ہے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے تو بس پھر میں نے میری والدہ جنہیں کپڑے پہن تھی پہن کے اپنی بہت سے ملنے گئی ان کو اپنی بہت سے بہت پیار تھا کیونکہ ساری زندگی ہے ان دونوں بہتوں کو بہت پیار اور بہت سے بہت پیار کرتی تھی میری ماں نے اپنے بہت بہت سے بہت پیار کیا لیکن ایک بڑی بہت تھی انتقال ہو گیا ان کا ان سے ان کے چھ مہینے پہلے انتقال ہویا تھا بہت بہت پیار کیا آپس میں بہتوں نے ویسے تو میرے جو نانا تھے نا انہوں نے بہت پیار سکھایا آپس میں بہن بھائیوں کا ان کو کبھی جدہ نہیں ہونے دیا تو وہ پیار ہے نا ابھی تک ہے اور ابھی تک بہنیں بغشتی ہیں اپنی بہنوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے بہن بھائیوں کو مضبوط ہونا چاہیے جب آپ مضبوط ہوں گے نا تو بہن بھائی جب ہی ترقی کرتے ہیں جب آپ آپس میں مضبوط ہو گئے اور اگر بہن بھائی مضبوط نہیں ہوتے نا تو سمجھئے کہ بس پھر آپ کبھی بھی ہے نا یہ کھٹے مضبوط نہیں ہوسکتے آپ کا جو جو تعلق ہے نا اگر آپ لڑتے رہیں گے نا اور اپنے بیویوں کے باتوں میں آ جاؤ گے اور گھر والوں کی باتوں میں باہر والے بھی بہت سکھاتے ہیں ان میں بہت اہم کردار ہیں باہر والے بہت بھیکاتے ہیں دوسرے کی خلاف لیکن بھیکائیں میں آنا نہیں چاہیے انسان کو مضبوط رہنا چاہیے بہن بھائیوں کو مضبوط رہنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان بھین بھائیوں کا تو بعض تو وقت جو ہے نا بیویاں بیچ میں آ جاتی ہیں وہ منع کرتی ہیں بعض وقت جو ہے باہر والے دوست آ جاتے ہیں وہ خود غرض ہو کے سب جاتے ہیں اور لیکن نہیں میں کہتی ہوں کہ سب بہن بھائیوں کو ایک ایک ہونا چاہیے سب کو نا جس کی وجہ سے وہ کبھی جدہ نہ ہو سکے اور اکیلا بندہ تو اکیلا ہی ہوتا ہے جب دو مل جاتے ہیں تو وہ 11 کے برابر ہو جاتے ہیں تو بہن بھائی اگر 11 کے برابر ہو جائیں گے دو مل کے بھائی دو بہن بھائی یا پھر دو ایک بھائی ایک بہن تو وہ 11 کے برابر ہو جاتے ہیں جب 11 ہوتا ہے نا اگر ہم دردی کر رہا ہے نا اپنے بہن یا بھائی کے ساتھ تو دوسرے کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایک بھائی اچھا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ اسی طرح مخلص رہے نہ کہ ایک بھائی اچھا کیے جا رہا ہے اور جو دوسرا بھائی ہے نا اس کا فائدہ اٹھائے جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک بھائی بہربانی کر رہا ہے جو دوسرا بھائی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے جا رہا ہے یہاں تک کہ بھائی دوسرا ایک بڑا بڑا جو بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی پہ رحم کر رہا ہے تو ایک دوسرے کو خیال کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ تم لوگ آپس میں ہی لڑے لڑ کے پورے ہو جو آج کل بڑا ہی وہ ہے مسئلہ ہے کہ وہ نہ لڑتے بہتے بہتے بہن بھائی آپس میں مستحقیم نہیں ہے سارے کے سارے لڑنے پہ زور ہوتا ہے سب کا کہتے ہیں ہم لڑے جائیں بس شادیاں ہو جاتی ہیں لے کے بیویاں الگ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے بجی بربادی کا ٹائم تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا تو اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ آپس میں مستحقیم ہو کے رہو بہن بھائی ساتھ رہو زندگی تب ہے اور جب بھی آپ ترقی کرو گے اکیلا بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا یا تو پھر آپ کے پر بہت پیسہ ہو لیکن پیسہ بھی کام نہیں آتا ایک ٹائم آتا ہے بیماریاں بندے کے اوپر آ جاتی ہیں وہ بھی کام نہیں آتا پیسہ بھی بیکار ہو جاتا ہے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئرین سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی بڑی محنت سے بنائیے اور بہت ہی آج تو میں باتیں کرتے ہوئے بھی رو پڑی اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی کیوں کہ جی ابھی جا رہا چاہتی ہوں